اس قحانی کے شروع میں ہم ایک پپل کو دیکھتے ہیں جن میں وائف کا نام جیلن تام وہ دونوں ایک سمندر کنارے بیچ پر آئے ہوئے تھے یہ اتراصل یہاں پر چھٹیاں منانے آئے ہیں اور سمندر کنارے یہ جس گھر میں رہ رہی تھی وہ لگ بگ پانی کے اوپر ہی تھا جب پورا کا پورا لکڑی کا بنا ہوا تھا اصل میں کچھ وقت پہلے یہ جیلن کی بچی کی موت بھی ہو گئی تھی جس حجر سے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہے مگر کیونکہ اس کا اسبنڈ اسے بہت پیار کرتا ہے اسی لیے اس کا بہت خیال رکھتا ہے جس کے بعد ابھی دونوں گوتہ لگانے پانی میں چھاتے ہیں جس طرح انجلن کے اسبنڈ کے تانگویں چھوٹ لگ جاتی ہے جس سے اس کا خون دینے لگتا ہے اب خون دے کر وہ اگرم گھپرا جاتی ہے کیونکہ اسی دوبارہ سے اپنا ماضی یاد آگیا تھا جب اس کے بچے کی پیدا ہونے سے پہلے ہی موت ہو گئی تھی مگر اس بار بھی اس کا اسبنڈ اسے سنبھالتا ہے اور واپس گھر میں نہیں چاہتا ہے اب جب چلن اپنے گھر میں بات کر رہی تھی تو قبروں میں دکھایا جاتا ہے کہ سمندر میں ایک بہت بڑا توفان آنے والا ہے مگر یہ اس بات پر دھیان نہیں لیتی اور پھر رات کو جب یہ سو رہی تھی تو سمندر کی بڑی بڑی لے رہی ان کے گھر سے ٹکرانا شروع ہو جاتی ہے اب شروع میں تو انہیں یہ عام بات لگتی ہے کیونکہ اکثر یہاں پر ایسا ہوتا رہتا ہے مگر جلدی سمندر کی بڑی بڑی لہریں ان کے گھر کو جب پورا لکڑی کا بڑا ہوا تھا اسے اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں پانی اندر آنے لگتا ہے جس سے ان کا گھر اب پانی میں بہننے لگتا ہے یہ دونوں اس سارے صورتحال کی وجہ سے کافی پریشان ہو گئی تھی باہر نے سمندر کنارے کو چٹانے دیکھتی ہیں جنہیں دیکھ کر جلد اپنے سمندر کو وہاں جانے کا کہتی ہے مگر اس کا سمندر اسے منع کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ باہر سمندر میں کافی تیز دوفان آ گیا ہے اسی لیے ہمیں یہ اندر ہی رکنا چاہئے ڈوب کر ہم مارے بھی جا سکتے ہیں جس کے بعد یہی ان کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر صبح جب جلد کی آنکھ الٹی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور یہی دونوں اپنے ٹوٹے ہوئے دیر کے ساتھ سمندر کی بلکوئی بیچ میں پھنس چکے ہیں یہ دیکھ کر جلد اپنے اسمندر پر غصہ کرنی لگتی ہے کیونکہ کل رات اس نے اپنے اسمندر کو کہا بھی تھا کہ ہمیں سمندر کنارے چٹانوں پر چلی جانا چاہیے مگر اس کے اسمندر نے منع کر دیا تھا اور کیونکہ یہ کنارے سے کافی دور بیچوں بیچ ہے اس لیے نہ تو کوئی نے دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نے بچانی آ سکتا ہے اور کیونکہ ان کا گھر لکڑی کا تھا تو پانی میں پڑا ہونے کی وجہ سے وہ بھی دیرے دیرے حراب ہو رہا تھا اس لیے جل سے جل انہیں یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ دون نہ ہوگا لیکن اس کی اسمندر کی ٹاؤن پر تو کافی گیری چوٹ تھی اس لیے وہ تیر نہیں سکتا تھا انہیں بھوک اور پیاس کبھی احساس ہو رہا تھا لیکن سب کچھ ڈوب جانے کی وجہ سے اب ان کے پاس نہ تو کھانے کیلئے کچھ تھا اور نہ ہی پینے کیلئے پانی تھا اب اس کا اسمندر کہتا ہے کہ تمہیں نیچے جا کر دیکھنا ہوگا وہاں کھانے پینے کی ضرور کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوگی اب حالانکہ جیلن کو پانی میں جاری سی ڈرن لگتا ہے مگر پھر بھی وہ پانی میں چلی جاتی ہے جہاں سے وہ ایک بیگ اپنے ساتھ لاتی ہے جس میں پانی تھا اس پانی کو وہ اپنے اسمندر کو پینے کو دیتی ہے تاکہ اس کی طیبیت کچھ ٹھیک ہو سکے اب اس کا اسمندر کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو مجھے پورا یقین ہے ہمیں کوئی نہ کوئی ڈھوڑنے یہاں سرور آئے گا اور وہ یہاں بوتل میں جو پانی تھا اسے سورج کی طرف کرتے ہیں اور سورج کی کرنوں سے آپ دعا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دوئی کو دیکھ کر کوئی انہیں بچ جانے کیلئے آ جائے مگر ان کا یہ پلین کامیاب نہیں ہو پاتا اب یہ اتنی بڑی مصیبت میں پیسے ہوئی تھی مگر پھر بھی حوصلہ رکھتی ہیں اور کافی کھوش تھی اور ایسے ہی پھر یہ وئی لیڑ جاتی ہیں اب تب ہی انہیں ہیلیکوپٹر کی آواز سنائے دیتی ہے جو سنکر جیلن باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سچمی آسمان میں ہیلیکوپٹر اڑ رہا ہے مگر کس میں وہ ان سے کافی دور ہوتا ہے اسی لئے وہ ہیلیکوپٹر والے انہیں نہیں دیکھ پاتے تو جیلن کی آنکھوں کے سامنے ہی وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں حالانکہ وہ چیک رہی ہوتی ہے چلنا رہی ہوتی ہے انہیں بلانے کے لیے ہاتھ بھی ہلا رہی ہوتی ہے مگر وہ اسی دیکھ ہی نہیں پاتے کچھ دیر کے بعد پھر وہ دیکھتی ہے کہ ان سے کچھ دوری پر ایک شیپ ہے اس بار بھی وہ انہیں بلانے کے لیے ہاتھ ہلاتی ہے چلنا رہی ہوتی ہے مگر دوری ہونے کی وجہ سے شیپ والے انہیں نہیں دیکھ پاتے اتنی دیر میں اس کے اسبن کے بھی آنکھ کھل جاتی ہے جو بوتل سے ایک بار پھر آگ دوہا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بار وہ کم یا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ دعا اڑنا شروع ہو گیا تھا مگر اس سے پہلے کہ شپ والے اس دوہے کو دیکھتے ہیں شپ تب تک موڑ چکی تھی وہ ان سے کافی دور جا چکی تھی جو دیکھ دونوں ایک بار پھر کافی مایوس ہو جاتے ہیں اور دور مصیبتیں ان کے لیے بڑھتے ہی جا رہی تھی ہے کیونکہ دوڑا اٹھانے کے لیے جو آگ انہوں نے جلائی تھی وہ اب ان کے پورے گھر میں پھیل چپی تھی اسی لیے سب کچھ چلنے لگتا ہے آگ بڑھتی ہی جا رہی تھی اسی لیے انہیں گھر سے نیچے پانے میں گودھنا پڑتا ہے پانے میں گودھ کر یہ اپنی آنکھوں پر سامنے ہی اپنے پورے گھر کو جلتا ہوا دیکھتی ہیں جہاں کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے جان بچانے کے لیے وہاں پناہ لی ہوئی تھی ان کے سامنے کچھ لکڑی کا ٹکڑے تھی جن کے سہارے یہ پانی میں تیرتے ہیں مگر چونکہ اس کی زبن کے ٹانگ پر گہری چوٹ ہے جس سے اس کا خون بے رہا تھا تو خون کی سمیل سے شارک وہاں آنے لگتی ہیں جنہیں دیکھو کہتے ہیں کہ میں جلدی لکڑی کے کسی بڑے ٹکڑے پر بیٹھنا ہوگا آس پاس دیکھنے پر انہیں لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا اپنے سے کچھ دوری پر دیکھ پیچھاتا ہے اور اگر اس سے پہلے کہ شارکس ان پر حملہ کر کے انہیں اپنا شکار بناتی یہ جلدی سے اس لکڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں جہاں وہ شارکس بھی ان پر پہنچ جاتی ہیں مگر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ شارکس نہیں بلکہ یہ تو ڈالفیز ہیں اس لئے یہ ہستے رکھتے ہیں کیونکہ وہ انہیں شارکس جو سمجھ رہے تھے اب یہ دونوں اس لکڑی کے ٹکڑے کی اوپر ہی لیٹس جاتی ہیں اور مدد آنے کا انتصار کرنے رکھتے ہیں جیلن کہتی ہے کہ سب میری وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اگر میرا بچہ نہ مرتا میں ٹینشن میں نہ آتی تو ہم لوگ یہاں چھٹیاں منانے کبھی بھی نہ آتی جس پر اس کا ہزبن کہتا ہے کہ اس میں تمہارے کوئی بھی غلطی نہیں ہے کہ مت مت ہارو ہم یہاں سے زندگی ضرور نکلیں گے اور ایک بار پھر خوشی خوشی زندگی گساریں گے اب باتیں کرتے کرتے یہ لوگ وہی سوچاتے ہیں اور جب جیلن کی آنکھ کھولتی ہے تو وہ یہ دیکھر کافی کبرا جاتی ہے کہ اس کا لکڑی کا ٹکڑا اس کے ہزبن کی لکڑی کے ٹکڑے سے الگ ہو کر کافی دور جا چکا ہے ساتھی تیزی سے اس کی ہزبن کی ٹانگ سے کھون نکل رہا ہے جو پانے میں ہر طرف پھیل چکا ہے اس کے ہزبن کی طیبیت خراب ہوتی جا رہی تھی تو وہ کیسے بھی کر کے اس تک پہنچنا جاتی تھی اسی لئے وہ پانے میں کھوٹ کر ایک چھوٹی لکڑی کے سہارے اپنے ہزبن کے پاس جانی لگتی ہے مگر اب یہاں سچ مچ شارس بھی آ چکے تھے کون کو سوم کر اسی لئے وہ ان پر حملہ کر دیتی ہے جس سے اس کا ہزبن بھی اپنے لکڑی کے ٹکڑے سے نیچے لیو چاہتا ہے مگر کس طرح جیلن لکڑی کے ٹکڑے پر چڑھ کر اپنے ہزبن کو بھی اوپر کشنے کی کوشش کرتی ہے پر تک تک شارک کئی بار اس پر حملہ کر چکی ہوتی ہے جو تک ایک ایک جیلن ایک چھوٹی لکڑی کے ٹکڑے کو چپو بنا کر اس بڑی لکڑی کے ٹکڑے کو دور لی جاتی ہے جس پر وہ خود سوار ہے اور اس کا ہزبن اس کے سہارے لٹکا ہوا ہے اور کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اس لیے وہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اس کے ہزبن میں بھی خوشی کے حالت میں اس ٹکڑے کے سارے کھڑا ہوتا ہے مگر جب جیلن کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ہم سمندر کناری ہیں وہ کافی خوش ہو گئی تھی اس لیے اپنے ہزبن کو اٹھانے کی جگانے کی کافی کوشش کرتی ہے مگر لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ نہیں اٹھتا جس سے وہ سرمجھ جاتی ہے کہ اب میرے ہزبن کی موت ہو چکی ہے اس بات سے وہ پوری طرح سین بھی تھی ٹوٹ جاتی ہے اس لیے اسے گلے سے لگا کر رونی لگتی ہے کیونکہ کچھ وقت پہنے اس نے اپنے بچے اور آج اپنے ہزبن کو بھی خوش دیا اس سب کے لیے وہ خود کو زمیدار کیتی ہے کیونکہ اس کے ٹنچن لینے کی وجہ سے اس نے اپنے ہزبن کو کہا تھا کہ وہ اس آئیلنڈ پر آئیں تاکہ جیلن کا دل پہل سکے اور وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی کی زور زور سے چھلانے لگتی ہے جس وجہ سے وہیں گل کر بھی ہوش ہو جاتی ہے صبح جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میری ہزبن کی لاش یہاں کی ناری پر نہیں ہے کیونکہ سمندر کی بڑی بڑی لے رہے اسے بھاہ کر دوبارہ پانی میری گئی ہوتی ہے جہاں موت ہے یعنی بڑی بڑی خنکار شارک سے اب تبھی جیلن کو پانی میں اپنے ہزبن کی لاش بھی کی جاتی ہے اور کیونکہ وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی اس لیے اپنے ہزبن کی لاش کو واپس لانے کے لیے پانی میں جانے لگتی ہے اسے بیچ ایک شارک اس پر حملہ کر کے اس کی داؤں کو کافی زکنی کر دیتی ہے جس وجہ سے وہ خود کو سنبھالتی ہے اور واپس سے سمندر کی ناری آ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ چیار ان طرف دول اڑ رہی ہے اور پھر تبھی اس کی نظر ایک چٹان پر جاتی ہے جسے دیکھ وہ جلدی سے پر کافی مشکل سے اس پر چڑھ جاتی ہے یہاں تبھی وہ دیکھتی ہے کہ پانی میں ایک گول کشتی میں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے کیونکہ وہ مچوارا ہے اور مشلیاں پکڑنے یہاں آیا ہے اسے دیکھر جلن کے جیرے پر ایک الگ کی طرح کی خوشی تھی کیونکہ وہ اسے اپنے لیے ایک امید لگ رہا تھا وہ جلدی سے اس کی کشتی میں جا کر پہلی تو اسے جگھاتی ہے اور پھر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ کافی زکمی تھی اور اب میں یہاں اس آئلنڈ پر پہل چکی ہوں مجھے تمہاری مدد چاہیے مگر وہ آدمی پڑا نہیں ہوتا اس لئے اسے انگلیش سمجھ نہیں آتی جگہ ایک جلد اسے پڑی مشکل سے سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے جو کئی کروہ سے اپنی زکمی ٹام بھی دکھاتی ہے جس پر وہ آدمی دواء لگا کر مرم پٹی کر دیتا ہے اب کیونکہ وہ مچھوارا ہے اور مشکل پکرنے یہاں آیا ہے اس لئے اپنا جال بچانے کے لئے وہ پانی میں کھ جاتا ہے اور سمندر کی گیرائیوں میں جانے لگتا ہے نیچے آنے کے بعد ابھی وہ جال لگا ہی رہا تھا کہ تبھی شارک اس پر حملہ کر دیتی ہے اس سے پانی میں ہنچل ہوتی ہے جس سے جلد سمجھ جاتی ہے کہ اس پر شارک نے حملہ کر دیا ہے اس لئے وہ جلدہ چلدہ کر اسے آواز لگاتی ہے مگر آگے سے اس کا کوئی جواب نہیں آتا پر کچھ ہی دیر کے بعد وہ پانی کے اوپر آ ہی جاتا ہے مگر زکمی حالت میں اور ساتھ ہی پانی میں کھونے کون پہلا ہوا تھا کیونکہ شارک میں جب اس پر حملہ کیا تھا تو اسی کافی زکمی کر دیا تھا اب اس کی جان بچانے کے لئے جلد پانی میں گل جاتی ہے تاکہ اسے کشتی کے اوپر چڑھا سکی کیونکہ وہ زکمی ہے پر اب شارک دوبارہ یہاں آ کر ان دونوں پر ہی حملہ کر دیتی ہے جو دیکھر جلد تو جلدی سے کشتی میں آ جاتی ہے مگر اس سے پہلے وہ اس آدمی کو بھی کشتی میں لا پاتی ہے شارک اس پر حملہ کر کے اسی مار دیتی ہے اپنے ساتھ پانی میں لی جا کر کھا جاتی ہے جو دیکھ جلد کو کافی دکھ بھی ہوتا ہے اور شارک پر غصہ بھی آ گیا تھا کیونکہ ایک بر پھر وہ پہلے کی طرح اس کشتی میں اکیلی رہ گئی ہے ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ تبھی شارک اس پر دوبارہ سے حملہ کر دیتی ہے اس کشتی میں جلد کو ایک تیزدار بلیڈ من جاتی ہے جو گھومنے والی تھی جو اٹھا کر وہ شارک پر حملہ کر دیتی ہے جس وجہ سے شارک کو وہاں سے پھاگنا پڑتا ہے تو شارک اتنی آسانی سے اس کا پیچھر چھوڑنے والی نہیں تھی اسی لیے وہ دوبارہ سے اس کی کشتی کا پیچھر کرنے لگتی ہے سریب آنے کے بعد وہ ایک امتی چھلنگ لگا کر کشتی کو پانی میں پلٹ دیتی ہے اب جلن کشتی کے نیچے تھی وہ کافی ڈری ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ شارک مجھ تک دوبارہ ضرور آئے گی اور مجھ پر حملہ بھی کرے گی ہو سکتا ہے وہ مجھے مان ہی دے تب اپنی جان بچانے کے لیے اسے ایک آئیڈی آتا ہے وہ اس دیزدار بلیڈ کے ساتھ بنی ہوئی رسی کو اپنی ٹانگوں سے باندھ لیتی ہے اب شارک کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اب کس طرف بڑھ رہی ہے اور وہ بلیڈ کہاں جا رہا ہے اور جب وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے چلنگ پر حملہ کرنے کیلئے تو وہ بلیڈ اس کے موں میں گز کر آر پار ہو جاتا ہے جسی اب جا کر اس کنکار شارک کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے مردتے ہی پانی میں کھونیں کھون پہنچ جاتا ہے جب چلنگ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شارک مر گئی تو وہ اس رسی کو اپنے ٹانگوں سے کھول دیتی ہے جسے شارکی لاش اس رسی کے ساتھ پانی میں ڈوبنے لگتی ہے جس کے بعد وہ اسے کشتے پر ڈیٹ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتی ہے اس اس بات کا یقین ہے کہ یہاں آس پاس کوئی ایسا کنارہ ہے جہاں انسان رہتی ہے اور تب بھی اس کے کشتے تیرتے تیرتے ایک جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں سے کنارہ نظر آرہا تھا وہاں کچھ لوگ بھی تھی جو سب کی سب مچھ پاری تھی جنہیں دیکھ اس کے اندر کشی کے ایک لیئرہ دوڑ جاتی ہے کیونکہ اب وہ کتری سے نکل کر محفوظ جگہ پر آگئی تھی اب وہ مچھ پارے بھی جیلن کی کشتے کو دیکھ لیتی ہیں اور سمجھ گئی تھی کہ ضرور اس کشتے پر کوئی ہے جسی مدد کی ضرورت ہے اب جیلن بھی آسمان کی اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ایک سکون کا سانس لیتی ہے حالانکہ اسے اپنے سبن کی موت کا اسی کھونے کا بہت دکھ ہے مگر وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی جا کر بھی اسی واپس نہیں لاسکتی تھی پر اپنی اس پورے سفر میں اس نے ایک چیز سیکھ لی تھی کہ زندگی میں چاہے کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے انسان کو کبھی حمد نہیں آنی چاہیے ہمیشہ اس مشکل سے ڈرنا چاہیے کیونکہ جو اپنی مشکلوں سے مصیبتوں سے لڑتے ہیں زندگی انہیں جینے کا ایک اور موقع ضرور دیتی ہے جیسے کہ جیرن کو ملا کیونکہ اگر اس نے شارک سے ہار ماننی ہوتی ہمت چھوڑ دی ہوتی تو آج اس کی بھی موت ہو جاتی مگر وہ شارک سے لڑی اور آخر کانسی مار ہی ٹالا اور اب اس کی پاس ایک نئی زندگی ہے جسے وہ جینا چاہتی ہے بیشک اس نے اپنی بچی اور اس پن کو کوئی دیا مگر اسی سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہویا انسان ہمیشہ نہیں رہتی ایک دن ہر کسی کو ختم ہونا ہے دنیا چھوڑ کر جانا ہے اس لئے ہمیں جو زندگی کا خوبصورت تحفہ ملتا ہے اسے ہمیں کشی کشی جینا چاہیے اسے قبول کرنا چاہیے اپنے پیاروں کے چھوڑ جانے کی بات دکھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے اور میرے اسی میسیج کے ساتھ ہی یہ فلم اگر ہی ختم جاتی ہے